بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ ست؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن علی اور عمر دو نوجوان دوست تھے دونوں کو سیرو سیاحت کا حقیقت کی خوج لگانے کا سچائی کی تلاش کا شوق تھا گھوم نہ پھر نہ ان کا مشغلہ تھا ایک دفعہ سفر کے دوران علی اور عمر کا ایک جنگل سے گزر ہوا علی اور عمر نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے اپنی گاڑی روکی اور وہاں پہ سٹیک کرنے کا ارادہ کیا جیسے ہی علی اور عمر باہر نکلے تو انہیں تھوڑی ہی دور ایک جھونپڑی نظر آئی وہ تجسس کے عالم میں اس جھونپڑی کے پاس چلے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف انسان اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں چہرہ بہت ہی خوش مطمئن اور مسرور لگ رہا ہے دونوں پاس بیٹھ گئے جب بابا جی عبادت سے فارغ ہو گئے تو علی نے پوچھا بابا جی آپ اتنے خوش اور مطمئن کیسے نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے بابا جی نے بتایا بیٹا میں اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہوں وہ مجھے عطا کر دیتا ہے اس لیے میں بہت خوش اور مطمئن ہوں علی بولا بابا جی اگر میں آپ سے کوئی ضروری چیز مانگوں کوئی بہت اہم چیز مانگوں بہت خاص چیز مانگوں تو آپ اللہ سے مجھے وہ لے دوگے بابا جی نے کہا بتاؤ بیٹے کیا چاہیے تو علی نے کہا بابا جی آج بہت گرمی ہے بہت دھوپ ہے ایک سخت ترین دن ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہلکی ہلکی ہوا چلا دے بوندہ باندی شروع ہو جائے اور موسم خوشکوار ہو جائے بابا جی مسکرائے انہوں نے جائے نماز بچھایا دو نوافل ادا کیے اور اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے سجدے میں گئے رونے لگے کبھی اپنے سر کو زمین پر پٹکتے سجدے میں جاتے کبھی اٹھتے پھر روتے 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 بابا جی کی ہچکی بند گئی وہ زاروں کتار رو رہے تھے اتنی شدت سے رو رہے تھے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں علی اور عمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بابا جی کا رونہ اور شدت اختیار کرتا گیا علی اور عمر بیٹھے دیکھ رہے تھے پھر اچانک کیا ہوا اچانک ہلکی ہلکی سی ہوا چلنے لگی اور بندہ باندی شروع ہو گئی بابا جی نے علی اور عمر کی طرف دیکھا اور مسکرائے بولے دیکھا میں نے اللہ سے لے لیا نا جو میں چاہتا تھا علی اور عمر بہت حیران ہوئے پریشان ہوئے اور بابا جی سے بولے بابا جی ایسا کون سا فارمولہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اللہ سے جو چاہتے ہیں مانگ لیتے ہیں اور وہ رب آپ جو مانگتے ہیں آپ کو عطا کر دیتا ہے سامین بابا جی نے کیا فارمولہ بتایا یہ جاننے سے پہلے اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ باب علم کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سامین ویڈیو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں جی تو سامین بابا جی بولے بیٹا میں بچپن میں جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی میں نے کوئی مزیدار کھانا کھانا ہوتا کوئی کھلونا لینا ہوتا گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جانا ہوتا یا کوئی بھی اپنی بات منمانی ہوتی تو میں اپنی ماں سے زید کرتا تھا روتا تھا بہت روتا تھا یہاں تک کہ میری ماں کو مجھ پر پیار آ جاتا میری ماں میری خواہش پوری کر دیتی مجھے اٹھاتی مجھے چومتی پیار کرتی پھر ایک دن سکول میں ہمارے استاد صاحب نے بتایا کہ اللہ پاک اپنے انسانوں سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ بات فوراں میرے دل میں بیٹھ گئی میں نے سوچا اگر ایک ماں سے میں رو کے بلک کے زید کر کے جو چاہتا ہوں وہ لے لیتا ہوں تو اللہ پاک تو اپنے بندوں سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اب میں اس سے رو رو کے بلک بلک کے تو جو چاہوں لے سکتا ہوں یہ انسو ہی بیٹا فارمولہ ہے اور وہ دن اور آج کا دن میں اپنے رب سے جو مجھے چاہیے ہوتا ہے روتا ہوں گڑ گڑاتا ہوں بلکتا ہوں زید کرتا ہوں اسرار کرتا ہوں یہ آنکھیں بہتی ہیں ان آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رب مان نہیں جاتا وہ رب مجھے نواز نہیں دیتا بیٹا آنسو ہی ہیں ان آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہی ہیں دعا قبول کروانے کا بہترین فارمولہ سامین اس پاک پروردگار کا فرمان ہے میرے بندے تو میری طرف ایک قدم بڑھا میں تیری طرف دو قدم بڑھاؤں گا تو میری طرف چل کے آ میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا سامین اس پاک پروردگار کے رحمت تو بہت وسیع ہے ہم انسان ہی ہیں گنہگار بندے ہی ہیں جو اس رب کو بھلائے بیٹھے ہیں اس پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اچھی بات سن کر اسے سمجھنے اس پہ عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ